برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے سب سے پہلے فرط عقیدت و جوش محبت کے ساتھ سرکاری زیبقار احمد مختار شفیر روز شمار کے دربار گوھر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں بابا عزی بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میری ملت کے نوجوانوں میں آج آپ حضرات کے سامنے نجاست خفیفہ کے احکام بیان کرنے کے لئے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیں نجاست خفیفہ کپڑے کے جس حصے مثلاً آجتین دامن کلی کالر میں یا جس عزب مثلاً ہاتھ پیر سر میں لگی ہو اور اس کے چوتھائی سے کم میں ہو تو معاف ہے یعنی اتنی نجاست معاف ہے یعنی نماز ہو جائے گی اور اگر پوری چوتھائی میں ہو تو بے دھوئے جب تک اس کو دھوئیں گے نہیں نماز ہرگز نہیں ہو سکتی ایک مضالہ اور ہے کہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا فرق کم محتبر ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا فرق کپڑے اور بدن پر لگنے میں ہے لیکن اگر کسی پتلی چیز جیسے پانی سرکہ دودھ میں ایک قطرہ بھی پڑ جائے چاہے وہ نجاست غلیظہ ہو یا وہ نجاست خفیفہ ہو تو سب کو بالکل نجس کر دے گی جب تک کہ وہ چیز دہدردہ نہ ہو یہ بات میری آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس پر بہت غور کریں اور غور کر کے سنیں سننے کے بعد اس پر عمل کی کوشش کریں اما علیہنہ اللہ البلاغ المبین السلام علیکم